سوگ الگ چیز ہے غم الگ چیز ہے غم تو پوری زندگی نہیں جا سکتا اس میں مرے کلپ بھی ہے غمِ حسین کے بارے میں سوگِ حسین نہیں ہے لیکن غمِ حسین تو رہے گا وہ تو ختم نہیں ہو سکتا نبی الاسلام کے چچا کو شہید ہوئے فتح مکہ کے موقع پر پانٹ سال ہو چکے ہوئے تھے غزبِ عوض میں شہید ہوئے تھے اور صحیح بخاری میں قتلِ حمزہ والا چپٹر نکالیں واشی کی توبہ کے لیے حضرت بلال اپشی لے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو بھی فتح مکہ پر ہم معاف کرتے ہیں حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوچھتے ہیں واشی یا رسول اللہ قاتلِ حمزہ یا رسول اللہ تیرا ایمان میں قبول کرتا ہوں لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تُو مجھے اپنی شکل نہ دیکھتے پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے حالانکہ نبی الاسلام کو انہیں حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم جو چچا کے غم کو پانٹ سال نہیں بھولے چچا سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے جن لوگوں نے حضرتِ حسین کے ساتھ ظلم کیا یا حضرتِ علی کے ساتھ کیا ان کو نبی الاسلام ان کی صحابیت کا اترام کریں گے صحابیت تو یہ بھی ہے واشی بھی تو اس لئے اس بات کو سمجھیں غم جو ہے وہ کبھی جا نہیں سکتا سوگ نہیں ہونا چاہیے سوگ یہ ہے کہ انسان اس کو لے کے تو وہ مطلب جو ہے وہ ایک نوہ کرنا شروع کر دے اور اس طرح کے معاملات کر دے اس میں ایکسٹریم پہ چلا جائے ایک تو سوگ یہ ہے کہ آپ نے کسی خوشی کی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لینا وہ تو جائز سوگ ہے یعنی وہ چار مہینے دس دن وہ عورت کسی خوشی کی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لے گی اس طریقے سے باقی تین دن تک اس گھار کے اندر کھانا نہیں پکے گا فیزیکلی ایک سوگ رہے گا کوئی خوشی کی ایکٹیوٹی پرفارم نہیں ہوگی نوہا تو ویسے ہی حرام ہے چاہے وہ تین دن کے اندر کیا جائے آباد میں لیکن غم ایک الگ چیز ہے وہ دلی کیفیت ہے وہ نہیں جا سکتی تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کو ایک غم تو تھا کہ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت خدیجہ تھی سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لادلی ترین بیوی سر ایسی بیوی کے جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی اور دوسری شخصیت جناب ابی طالب جو ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہے اور جب نزہ کا عالم آیا اس وقت بھی اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب کو نصیت کی اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو حمزہ بن عبد المطلب کو جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے عباس بن عبد المطلب کو وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اور اپنے دوسرے بیٹے عقیل ابن ابی طالب کو جو بھی ابھی ایمان نہیں لائے سوائے مولا علی کے کوئی ایمان نہیں لائے ہوئے تھا سب کو نصیت کی کہ میرے بعد اپنی جان سے بڑھ کے میرے بطیجے کی حفاظت کر تو سر جو بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح ڈھٹا رہا ہو تو نبیل اسلام اس شخصیت کا غم کیسے بھولا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدمے آل موز چوبیس سال تک رہی ہیں حضرت ختیجہ پچیس سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تو جب آپ کی عمر مبارک فورٹی نائن ایئرز ہوئی ہے تو حضرت ختیجہ فوت ہوئی ہے چوبیس سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے یہ آپ کی جدنی بعد والی شادی ہیں ان کی وفات کے بعد ہے اتنی محبت تھی دوسری شادی نہیں کی کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کے حد تک ہے میں سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ حضرت ختیجہ سے حضرت کی محبت ہی بہت زیادہ تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ فورٹی نائنٹ ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا اسی لئے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن غم کا سال صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن الہدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام جن کی پروش حضرت ختیجہ نے کی ہوئی ہے اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے ابو طالب نے پروش کی نبی الاسلام کی ابو طالب کے بیٹے علی بن ابو طالب کی پروش نبی الاسلام نے کی اخیک محمد بلا واللہ انه لنبی وان الوحی لیتنزل عليه بكلام اللہ القرآن وانا على دینه الاسلام یا ولدی اما انه لا يدعونا الا الیلخیر فالزم واکتم عنه وعنک حتی يحدث اللہ امرها تو ابو طالب نے نبی الاسلام کی پروش کی اور نبی الاسلام نے ان کے بیٹے کی پروش کی اور حضرت ختیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی اور بعد میں خوش نصیبی کے انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاہ بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ تو سید بخاری و مسلم متفقل نے حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو حضرت عیسیٰ کی والدہ کو اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے ختیجہ کو حضرت ختیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی الاسلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے حتیٰ کہ سب سے لادلی بیوی سے ہی آپ سن لیں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی رشک اردو میں کہلیں جتنا ختیجہ پہ حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا نہیں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضور ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پر بھیجا کرتے تھے بعد میں حسن سلوک حضور ختیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ ختیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ختیجہ جیسی کوئی نہیں ملے لی اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ساری اولاد بھی ختیجہ سے ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ کی ابتیا سے کہ وہ بھی فوت ہوگئے باقی نبی الاسلام کی اپنی چار بیٹیاں اور باقی دو سابدادے حضرت ختیجہ سے سلام اللہ ہی علیہ و علیہ السلام بلکہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں بخاری مسلم دونوں میں کہ ایک دفعہ حضرت ختیجہ جو ہیں وہ سالن پکا کے کھانا نبی الاسلام کے لیے لے کے آ رہی تھی تو نبی الاسلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اُس وقت حضرت جبریل الاسلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے اور اُس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سلام بیچتا ہے اور جبریل بھی سلام بیچتے ہیں سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بیچتے ہیں آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترسنے ہوگئے ہیں تو حضرت ختیجہ جب وہ کھانا لے کے حضرت کے سامنے رکھا تو آپ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بیچھوئے ہیں اور جبریل نے اسلام بیچھوئے ہیں یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی ابو دعوت کے اندر اور مسند احمد کے اندر کہ نبیل اسلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا غزبہ بدر کے موقع پر ابو العاس وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا اب زیر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا فدیہ کے لیے مال دینا پڑتا تھا اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبیل اسلام کی بیٹی جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں امامہ بنتِ عبیل آس جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے جس طرح حسنہ حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی امامہ یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں یہ حمزہ کے اوپر پیش ہے امامہ بنتِ عبیل آس تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار اسی سرند کے ساتھ ابودود میں مصند احمد میں اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیہ کے طور پر حضور کو بجبایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے انصاف تو سب کے لیے اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں نبیل اسلام کو اعتماد میں لیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اس نے یہ دیا ہے مال اس نے یہ دیا ہے حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت تاریخ ہوئی رکت کے الفاظ ہیں رونا شروع کر دیا آپ نے کیونکہ وہ ہار حضرتِ ختیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا اب حضور کے سامنے وہ ہار آئے تو آپ نے رونا شروع کر دیا آپ نے باقی صاحب کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے عزازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں اجازت لی کیونکہ یہ میری بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوتا وہ خیر واپس کر دیا اور بعد بے خیر وہ ابولاست مسلمان بھی ہو گئے تو برل یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جاتا ہے باقی جو قرآن کی آیتیں اس سے مراد ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اور آخرت کی کسی چیز کا ان کو غم اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگا اللہ کی تائیت میں تو نبی علیہ السلام کا تو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ دنیا کا لمحہ کیوں نہیں پڑھ رہی اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو غم تو آپ کو اللہ کے لیے تھے نا اور یہاں پہ بھی حضرت ختیجہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے اس بیوی نے ساتھ دیا وا تھا نبی علیہ السلام تو باقی آیات سپیسیفکلی آخرت کے معاملے میں کہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا دنیا تو ہے ہی غم غم میں سر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ تو اللہ نے تو عزمان ہے حتیٰ کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ designated نبیوں پر ڈالتا ہے اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں تو غم تو رہیں گے لیکن آخرت کا غم نہیں ہوگا یہ سپیسیفکلی جو آیت ہے نا وہ آخرت کے غم کے والے سے دنیے کے والے سے نہیں ہے اور دنیا کے والے سبھی جو اللہ کے لئے گام میں وہ تو رہتے ہیں اس سے کوئی بندہ چھٹکارہ نہیں حاصل کر سکتا باقی دنیا بھی جو تکلیف ہیں ان پر صبر تو کرنا ہے تو عام الحزن تو وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہا مفات کے بعد بھی حضرت ختیجہ کے نبی الاسلام کی ان کے ساتھ ایسا معاملہ رہا یہی حال ابو طالب کے لئے تھا اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اکرام علی مردوان یعنی اس حوالے سے نبی الاسلام سے جب بھی ابو طالب کے اب ایمان کے بارے میں اہل سنت اہل تشریعوں کے درمیان ایک اختلاف پاہ جاتا ہے بارل یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو بوت ہائلائٹ اس حوالے سے کیا جائے میں نے تو ایمان ابو طالب پر جو مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں تو ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے بارل یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں ہمارے لئے ہر وہ ہستی قابل احترام ہے اس حوالے سے جس نے نبی الاسلام کا ساتھ دیا ہے اور جس نے ہمارے نبی الاسلام کا ساتھ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل اور پریشانی میں ان کے لئے حمایت کا محملہ کیا ہے اس کا حسام تو پوری امت کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہے ابو طالب ہوں چاہے سیدہ ختیجہ ہوں کی کوئی